مجھے آپ کے انٹرویو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے موں میں بلکل پٹوانن کی زبان ہے نئے سپیکر پنجاب اسمبلی کے بارے میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے اندر لگتا ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے شیر افضل مروت کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے غریضہ فاروقی صاحبہ اور جعوید چودی صاحب دونوں اینکروں میں تھوڑی سی گرمی سردیسی ہو گئی اس میں عمران خان صاحب کو زبانت مل گئی تو پھر عمران خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز کافی برائٹ ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے اندر کچڑی پکری ہے ایتھے بھی بیکھ لو نو مئی اگر سکسیسفل ہو جاتا نا یہ لکھا جانا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا دبنگ مظاہرہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین نئے سپیکر پنجاب اسمبلی کے بارے میں اس وی لاغ کے اندر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر لگتا ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے شیر افضل مروت کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے یہ دن بھی آنا تھا اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں آخر یہ معاملہ کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں تو انٹرک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیر لائک لائک ضرور کرنا ہے آپ نے اور ساتھی ساتھ اپنی کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک دوہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ رمضان کے سلسلے میں ہم لوگ اس وقت دونیشنز کٹھے کر رہے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب تقریبا ہم تیرہ چودہ لاکھ اور لڑی دونیشنز جو ہیں وہ جمع کر چکے ہیں صرف ایک دن کی کال پہ اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ہم کم از کم ایک کروڑ کے آس پاس تو ضرور لے کے جائیں یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ رمضان تک جاری رہے گا اور آپ سے درخواست بھی میں کرتا رہوں گا سکرین کے اوپر جو ہے وہ آپ اکاؤنٹ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو زکاة کی صورت میں بھی ہو یا ویسے تو پریز ضرور ہماری ہیلپ کیجئے گا تاکہ اپنے ٹارگٹ تک جو ہے وہ ہم پہنچ سکے ویسے تو اسی بھی کہنے ہوگی ہر ورڈ ٹارگٹ ہی لے کے چلتا رہند ہے ٹارگٹ کے بغیر زندگی ہے کچھ نہیں آپ کی زندگی میں ہمیشہ ٹارگٹ ضرور ہونے چاہیے ورنہا زندگی بیمانی سے لگنا شروع ہو جاتی ہے آپ کی تقدہ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے تو میں تو اپنی زندگی میں ہمیشہ ٹارگٹ ضرور لے کے چلتا ہوں اس سے زندگی میں جو ہے وہ ایک انٹرسٹ بھی رہتا ہے کبھی اپنے لئے ٹارگٹ ہوتے ہیں کبھی اوروں کے لئے ٹارگٹ ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اوروں کی زندگی بہتر کرنے کے لئے اپنی زندگی میں ٹارگٹ بنا لیں تو یقین کیجئے آپ کی اپنی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے میں تو اس پر بڑا فرم بلیف کرتا ہوں تو اسی طرح یہ کوشش ہے تو امید ہے کہ آپ بھی ہماری مدد ضرور کریں گے آچہ جی جہاں پہ ٹارگٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ٹوٹر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹارگٹ بنا رہا ہے آج کل کیونکہ ٹوٹر کا اکاؤنٹ بند ہوئے ہوئے وہ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور مجھے تو کبھی کے بعد ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ پندرہ کو دن کے بعد ٹوٹر جو ہے نا وہ خود آکے کہے کہ میرا آج کے بعد پاکستانی شخصے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں پاکستان طریقے اصاف چھوڑتا ہوں تو بہرحال ایک ہفتہ ہو چکا ہے اور عدالتی حکم کو گزرے وے بھی اب دو دن ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ٹوٹر ابھی بھی مسلسل بلوک ہے شاک مچھلی نے بیسکلی ایک تار جو ہے اس کو چک مار لیا تھا جس کی ویسے ٹوٹر ہمارے ہیں ابھی تک آن نہیں ہو سکا سترہ فروری سے یہ سلسلہ جاری ہے اور لوگ وی پی این کے ذریعے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں البتہ یہ اس ٹوٹر کی بندش کی وجہ سے ماشاءاللہ وی پی این کی بڑی سیل ہو گئی ہے ویسے تو فری وی پی این بھی ملتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ سبسکرپشن کے اوپر بھی وی پی این لے سکتے ہیں تو وی پی این جو ہے نا لوگوں کو پتا لگنا شروع ہو گیا کہ وی پی این کیا چیز ہے ویسے منڈے کھڑنے ہوں تو پہلی پاتا تھا کہ وی پی این کی ہوندہ ہے وہ تو کسی اور کام کے لئے استعمال ہوتا تھا لیکن اب ٹوٹر کے لئے بھی جو ہے وہ وی پی این اب استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ جناب چیف جسٹس کے خلاف دھمکیاں میں سوشل میڈیا کیمپین چلانے والے ملزم عبدالواسے کو دو روزہ جسمانی رکمان مکمل ہونے پر راولپنڈی کی عدالت میں پیش دیا گیا عدالت نے ملزم کو جو ہے جورشل رمان پر بھیج دیا ہے تو اس کو پر الزام یہ ہے کہ اس نے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز سا کی خلاف جو ہے وہ اگلیز مہم چلائی تھی اور اس کو آئیڈنٹیفائی کیا گیا اور اس کے بعد اس سے گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ اینٹی کریفشن عدالت نے عمران ریاض خان کی درخواست زمانت پر سماعت کی وکیل نے موقف استیار کیا کہ عمران ریاض کے خلاف جھوٹا بے بنیاد مقدمہ درج کیا گیا ہے انہیں سیاسی اور ذاتی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے خلاف آئیڈی کریفشن ایک بھی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکا عدالت عمران ریاض خان کی درخواست زمانت منظور کر کے رہا کرنے کا حکم دے جج صاحب نے اس کے بعد نوٹس جاری کر دی ہے انٹی کرپشن کو جواب طلب کیا اور سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے عصد علی تور ایک اور صاحفی جنہیں بلائے گیا تھا ایف آئیے کی جانب سے کل انہوں نے آٹھ گھنٹے گزارے تھے وہاں پہ ایف آئیے کے سنٹر میں لیکن اس کے بعد وہ باہر آگے تھے آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ آفٹر ڈیٹیننگ می فور ایٹ آرز آٹھ سی آئیے سی سی ڈبلیو اسلام آباد یسٹرڈی I have received another notice from FIA today directing me to appear again on Monday I have not received any list of allegations I was made to answer a questionnaire containing eight questions which were vague questions about defaming judges of Supreme Court no other information about the substantive substantive allegations against me has been provided this is a clear attempt to deter me from performance of my journalistic duties and in violation of the many undertakings given by FIA before the Islamabad High Court basically Asad Ali Taur کو پیر کے لیے ان کو بھی ایک اور notice بھیج دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جناب آجائیں آپ نے حاضری لگانی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے آٹھ مختلف questions کے اوپر ایک questionnaire دیا گیا تھا بڑے ویک قسم کے اس کے اوپر سوالات تھے اس کے علاوہ کل رات کو سما کے اوپر پروگرام کرتے ہیں ہمارے دوست ہمارے بھائی منیف فاروق صاحب تو ان کے شوہ میں غریضہ فاروقی صاحب اور جعوید چودی صاحب تشریف لے کر آئے تھے دونوں میں دونوں آنکھروں میں تھوڑی سی گرمی سردی سی ہو گئی جعوید چودی صاحب اور غریضہ فاروقی صاحب جویں ایک زمانے میں ایک ہی چینل میں ایکسپریس پہ کام کیا کرتے تھے اس وقت میں بھی ان کا ہی کالیگ ہوتا تھا تو تھوڑا سا ذرا نوک جھوک سی ہو گئی منیف فاروق صاحب کے شوہوں میں غریضہ فاروقی صاحب نے بیسکلی سوال اٹھایا کہ کیا پی ٹی آئے کو جو ووٹ پڑا ہے کیا وہ عثمان بزدار کی پرفارمنس کی بنیاد پر ملا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کو ایویلویٹ کرنا چاہیے صحافیوں کو وہ اس بارے میں کہہ رہی تھی تو جعوید چودی صاحب نے کہا کہ غریضہ صاحب سے درکفاس ہے کہ آپ ہمیں لکھ کر دے دیں کہ ہمیں کیسے صحافت کرنی چاہیے ہم ویسے کر لیتے ہیں آپ بتائیں کہ پروگرام کیسے کرنا چاہیے غریضہ فاروقی صاحب نے کہا کہ جی جعوید چودی صاحب غلط بات کر رہے ہیں جعوید صاحب بات کو ڈائیورٹ نہ کریں آپ بلا وجہ پرسنلائز معاملات پر نہ آ جائیں جعوید چودی صاحب نے کہا کہ آپ اپنا نکتہ نظر دے رہی ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ کیا کہ ہم یہ کر لیں ہم سے کیا مطلب ہے غریضہ فاروقی صاحب نے کہا کہ جی میں نے کب کہا ہے کہ میں لکھ کر دے رہی ہوں یا آپ ایسے صحافت کر لیں چودی صاحب نے کہا کہ کیا آپ کو کسی نے رکا ہے کہ آپ یہ جنرلزم نہ کریں یا وہ نہ کریں غریضہ فاروقی صاحب نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں لڑنا شروع ہو گئے ہیں جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس پہ آپ بات کریں تو یہ تھوڑی سی نوگ جھوگ جو ہے وہ آپ اس میں ہو گئی اچھا ویسے میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ اچھی بات ہے میں کل اس پروگرام میں نہیں گئے ویسے مجھے دعوت آئی بھی تھی لیکن میں تھانی لہور میں تو یہ بچتی ہوگی ورنہ بہتر وہ پتہ لگ دے میں بھی رگڑے ہی جائے اندہ تو چلو ٹھیک ہوئے اس کے علاوہ پی ٹی ایم امنوع فنڈنگ کیس کے اہم ملزم تاریخ شفیق و اسلامباد ہائی کورٹ سے جناب ریلیف مل گیا ہے عدالہ نے تاریخ شفیق کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکال کر انہیں بیرونے ملک جانے کی اجازت دے دی بیرونے ملک جانے کی اجازت اگر مل گئے تھے انتہوں سے سمجھ لوگے فرقے کی ہونا ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس تاریخ محمود جانگیری نے پی ٹی ایم امنوع فنڈنگ کیس میں جو ہے وہ ان کا نام تاریخ شفیق کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا چھے صفات پر مشتمل تحریر فیصلہ جاری کر دیا ہے اور پاسپورٹ کنٹرول آتھارٹی لسٹ سے نکالنے کے لیے جو ہے ڈی جی پاسپورٹ کو ایک ہفتے میں عدالت میں رپورٹ جمع کرانے کا بھی حکم دے دیا ہے اس کے علاوہ عمران خان اور ڈیگر کے خلاف آزادی مارچ مقدمے میں نو منتخب امن نے راجہ خرم شہزاد نواز کے وارن گرفتاری جناب جاری کر دیا گئے ہیں جیوڈیشن میجسٹریٹ شاہستہ خان کنڈی نے اس کیس کی سماعت کی اسود عمر اور علی نواز زوان اپنے وکلا کے عمرہ عدالت میں پیش ہوئے تلبیہ کے باوجود عدالت پیش نہ ہونے پر راجہ خرم شہزاد نواز کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہوئے جبکہ اسود عمر اور علی نواز زوان کے عدالت سرنڈر کر دینے اور وارن منزو کی درخواست منظور کر لی گئی اسود عمر اور علی نواز زوان کی جانب سے بریت کی الگ الگ درخواستیں دائر کی گئے یہ عدالت نے بریت درخواستوں پر دلائل طلب کرتے ہوئے مزید سماعت چھبیس فرمیدت ملتوی کر دی عمران خان اور دیکھر کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درجہ یہ جو خرم شہزاد نواز صاحب ہیں یہ ابھی ریسنٹلی نون لیگ میں شامل ہوئے ہیں تو انہوں نے شاید سمجھا ہوگا کہ عدالت آندھی لوڑی نہیں ہوگی ہونتے سطح خیرہ نے لیکن ایسا نہیں ہوا اور کوٹ نے جو ہے ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دی ہیں اس کے علاوہ جناحہوس اسکری ٹاور مسلمی نون ہاؤس جلانے سمیت ساتھ دیگر مقدمات میں عمران خان کی بوری زمانت پر سمات ہوئی جج ارشد جعوید کے روبر ہونے والی سمات میں عمران خان کی آج بھی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری مکمل نہیں ہو سکی عدالتی حکم کے مطابق واتس اپ پر عمران خان کی حاضری نہیں لگی دوران سمات عدالت نے ریمارکس دیا کہ اڈیالا جیل سپٹینڈرن توہین عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں اگر سپٹینڈرن کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی تو ملزم کی بوری زمانت پر فیصلہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا ملزم کی جیل سے حاضری کے معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں عدالت نے عمران خان کی حاضری کے بغیر عدالتی کاروائی جاری رکھنے کا حکم دے دیا عدالت نے فریقین سے اس تفسار کیا کہ ملزم کی بوری زمانتوں پر دلائل کے بعد میرٹ پر فیصلہ کر دیتے ہیں اگر حاضری اور ملزم کی پیشی کا انتظار کیا تو فیصلے میں تاخیر ہوگی سماعت کے دوران ڈپٹی پروسیکیوٹر عبدالجبار ڈوگر نے میرٹ پر فیصلے کی بات پر کوئی اتراز نہیں کیا پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ ملزم کی حاضری اہم نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ عمران خان رڈیالہ جیل میں ہے ملزم کی حاضری کے بغیر عبوری زمانت کے دلائل مکمل کر لیے جائیں تو بہتر ہے عمران خان کے وکیر بریستر سلمان سفدر نے بغیر حاضری دلائل مکمل کرنے کی تجویز سے اتفاق کی اور اس صدا کیے کہ عدالت آج ہی بوری زمانتوں کے اوپر فیصلہ دے بعد میں اس سات مقدمات میں بوری زمانت میں یکم ماش تک کے لیے توسیع کر دی گئی ہے اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر توشہ خانہ اور عدت میں نکاح کیس میں سزاؤں کے خلاف عمران خان شامد قریش اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر سماعت پیر چھبیس فروری کے لیے ملتوی کر دی ہے یعنی پرسوں پیر والے دن جو ہے اس کیس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے اب ظاہری بات ہے پورے پاکستان کی نظرے پاکستان طریقہ انصاف کی نظرے جو ہیں وہ ان اپیلوں کے اوپر جو ہے اٹیشٹ ہیں کیونکہ اگر اس میں عمران خان صاحب کو زمانت مل گئی تو پھر عمران خان صاحب کے باہر آنے کے چانسز کافی برائٹ ہو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی تو یہ سماعت شروع ہوں گی ابھی تو اس میں ٹائم لگے گا یہ اب مجھے پتہ ہے خدا دعواسی ہے جڑے لانڈہ لپاڑے پیٹی آئی والے خدا کے لیے اب یہ مت کر دیے گا بس چھبیس کو ہونے لگا ہے پیر والے دن عمران خان آنے لگا ہے یہ ہر ایک مینے میں نے کوئی پانچ دفعہ عمران خان کو رہا کر آتے ہیں براہ میربانی اے اے ہو جی ہیرو پنتی شروع ہو جاتی ہے یہ کام مت کیا کریں ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق انہوں نے باہر آنا آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن الیکشن ہوئے تھے اس کی رات کو جب ریزلٹس آنا شروع ہو گئے تھے اور پی ٹی آئی کی جو ہے وہ کافی فیوریبل اس وقت نمبرز آ رہے تھے تو وہ جنہا بھی انا دا لانڈہ لپاڑا سی انہوں نے رات و رات الیکشن کی رات ہی عمران خان کو رہا کرا دیا در سنا ہے کہ گاڑی آ گئی ہے سنا ہے کہ وہاں پہ ایک جنرل صاحب آئے ہیں عمران خان صاحب ملنے کے لیے وہ ایک دونے تھے ہیلیکاپٹر بھی اتار دیا تھے جیل کے اندر کہ جی وہ عمران خان کو گاڑی لینے آ گئی بس بنی گالا شفٹ کر رہے ہیں اب یہ شفٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد کل سے عمران خان وزیراعظم وہ پتہ نہیں کون تھا پتہ نہیں فیصل جاوے تھا یہ کس نے کہا تھا کہ جی آپ دیکھے گا عمران خان جو ہے ڈی چاک پہ وزیراعظم بننے لگے یار مت کیا کریں کیوں لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے ایک جگہ مجھے افسوس ہوتا ہے لوگوں کے اوپر جن کو بے وکوف بنایا جاتا ہے دوسرا مجھے غصہ آتا ہے کہ یار یہ لوگ اپنی رنگ بازیوں سے باز نہیں آتے اور یہ بے وکوف بناتے ہیں لوگوں کو اور ما شاء اللہ لوگ بھی بن جاتے ہیں صرف اپنے ویوز حاصل کرنے کی خاطر اس طرح کی چٹ پڑی چیزیں جو ہے نا وہ بس آپ دے دیں پی ٹی آ کے فالورز کو وہ ویڈیوز دیکھیں گے ویڈیوز دیکھیں گے تو ویوز آئیں گے ویوز آئیں گے تو ڈالر بنیں گے یار سچ سچ بتاؤ ان کو اصل بات بتاؤ میں نے باپ کو بتا دیا پیر والے دن یہ ابھی لگی ہے یہ پیلیں اب یہ سلسلہ چلے گا پھر دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ آگے چلتا ہے میں فیصل جاوید صاحب کا ذکر کر رہا تھا فیصل جاوید صاحب کا یہ جو ہے وہ اگلی خبر آگئی اسلام آباد میں انہوں نے میڈیا سے گفتو کی انہوں نے کا دعا ہے جتنے بے گناہ لوگ ہیں وہ اپنوں کے پاس چلے جائیں پی ٹی آ کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے قانون نام کی چیز ہونی چاہیے عمران خان کے سارے کیسز بوگس ہیں وہ جلد باہر آئیں گے عدالتوں کے سامنے ہمارے لوگ پیش ہوتے ہیں عدل و انصاف ہونا چاہیے مراد صحیح سے کوئی رابطہ نہیں ہے اللہ تعالی انہیں امان میں رکھے ایک سو اسی سیٹیں عمران خان نے جیتی ہوئی ہیں جس کو عوام نے مینڈٹ دیا ہے اس کو حکومت بنانی چاہیے عمران خان ان کی اہلیہ جلد رہا ہوں گے اور عمران خان میاں والی سے الیکشن لڑ کر وزیراعظم کا حلف اٹھائیں گے اوہی میں تونگال کر رہے سے نا بناتا ہے باجی اسی بناتا ہے بناتا ہے وزیراعظم یہ الیکشن فارم فاری فائی و فارم فاری سیون کے درمیان تھا ٹوٹل کرتے ہوئے غلط نمبرز لکھے گئے ہمارے ایک امیدوار کے پاس فارم فاری فائی ہر ایک امیدوار کے پاس فارم فاری فائی موجود ہے میں نے ابھی تھوڑی در پہلے کہا تھا کہ انہوں نے ڈی چاک پہ ان کو وزیراعظم بنا دیا ہے اب پھر وہی باتیں یہ اور یہ وہ میری جان ہے آپ عمران خان ہے آپ پتنی کپتان ہے آپ وہ سارا کچھ وہ جو اس وقت کیا کرتے تھے مت کیا کریں اس طرح مت لوگوں سے جھوٹ بولیں آپ کو پتہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے یہ پہلے وہ اگر ان کو یہاں پہ زمانتیں مل بھی گئی نا ان کیسز کے اندر تو نہ اہلی ہوئی ہوئی ہوں کی جب تک ان اپیلوں کا ایک پوری طرح حتمی فیصلہ نہیں آتا نا تب تک عمران خان صاحب نہ اہلی رہیں گے میاں والی کیا وہ مینک یا منچسٹر سے بھی الیکشنری لڑ سکتے ہیں کیونکہ نہ اہلی ہوئی ہوئی ہوں کی کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ اس کے علاوہ جناب اب آجیں اسٹوری کے اوپر جو ہے پی ٹی آئی کے اپنے اندر کچڑی پک رہی ہے ایتھے بھی بیکھ لو بیریسٹر گوھر علی خان کے حوالے سے میں نے پچھلے ویلوک اندر آپ سے ذکر کیا تھا شیرفض المروت صاحب جو ہیں وہ آئے وے تھے جیو کے پروگرام میں اور انہوں نے وہاں پہ آکے کہا جی بیریسٹر گوھر علی خان صاحب کی جگہ علی زفر صاحب کو اس لئے چنا گیا ہے کہ بیریسٹر گوھر علی خان کی جو پرفارمنس تھی وہ جو ہے وہ اتمنان بخش نہیں تھی اور جس طرح ان کو پرفارمن کرنا چاہیے تھا وہ اس طرح پرفارمن نہیں کر سکے اور ان کو جو ہے وہ یہ دفتری کام بڑے پریشر والا ہوتا ہے اتجاج ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے اندر ان کی جو پرفارمنس تھی وہ قابل اعتبار نہیں تھی قابل اعتبار نہیں مطمئن نہیں تھی مطمئن بخش نہیں تھی اتمنان بخش نہیں تھی تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ علی زفر صاحب کا نام اب یہ سٹوری آ رہی ہے کہ جناب وہ اسی واپس جا رہے ہیں اسی ہوں نا علی زفر صاحب سے واپس جو ہے وہ بیریسٹر گوھر کی طرف جانے لگے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے اب بیریسٹر گوھر کے خلاف جو ہے وہ بیان پر پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے شیرفزل مروت صاحب کو شوک آز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئے نہیں سیکرٹری جنرل تو بھی بنتے یہ بیسکلی نامزد سیکرٹری جنرل کیونکہ ٹیکنکلی سپیکن اس وقت کوئی سیکرٹری جنرل ہے ہی نہیں عمر عیوب صاحب کی جانب سے یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے اور شیرفزل مروت صاحب نے بیریسٹر گوھر کے خلاف جو بیان دیا ہے انہوں نے ایسا کرتے ہوئے پارٹی پولیسی کی خلاف ورزی کی ہے پارٹی کی جانب سے بیان کو نظر نداز نہیں کیا جا سکتا ہے شیرفزل مروت دو دن کے اندر غیر مشروط معافی جمع کروائیں اگر شیرفزل مروت کا جواب تسلی بخش نہ ہوا تو پارٹی پولیسی کی تحت کاروے کی جائے گی تو اس کے بعد سے جب سے شیرفزل مروت کے کوئی شوک آز نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کے بعد سے پی ٹی آئے کے اندر جو ہے وہ ایک اور وہ ایک دھڑا کہتا ہے کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا شیرفزل مروت جو ہے وہ اس کی کی وجہ سے جو ہے ہماری الیکشن کیمپن چلی ہے اور وہ دبنگ آدمی دبنگ جیڑا لفظ ہے نا انہیں بڑا ساڑا بڑا بڑا غر کرتا ہے پچھلے دو تین سال کے اندر جو بتمیزی کر سکے جو وڑیا کہہ سکے جو گالم گلوج کر سکے انہیں دبنگ کر دیا ہے دبنگ قسم کا اور یہ ٹیپیکل یہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا لینگویج جو ہے نا وہ اس کے اندر اس لفظ کو بڑی جو ہے وہ پروموشن ملی کہ اگلا بتمیزی کرے اگلا جو ہے وہ اگلے سے گالم گلوج کرنا شروع کر دے تو ہمارے یہاں پہ ان کے وہ جو جتنا لونڈا لپاڑا ہے وہ بیٹھ کتنی ٹویٹس کے اندر اور تھمڈیلز کے اندر جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کرنا شروع ہوئے تھا فلان نے دبنگ جواب دے دیا فلان نے مو توڑ جواب دے دیا تو اے مو توڑ تے دبنگ کی جیڑ ہے نا ایتھے تکل ہے ایسا نا اے جیڑا مو توڑ دبنگ سٹائل آف بیسکلی پولٹکس ہے نا وہی ہمیں آن تک آج کھینچ کے لے کر رہا ہے میں آپ کو ایک باہ بتاؤں نو مئی نو مئی اگر سکسیسفل ہو جاتا نا جو ارادہ تھا اور جس طرح ایکسیکیوٹ کیا گیا تھا تو آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کی تاریخ کی کتابوں کے اندرے یہ لکھا جانا تھا کہ پاکستان تاریخ انصاف کا دبنگ مظاہرہ یہ لکھا جانا تھا آج یہ جو ان کے گلے پڑا ہوئے نا اور یہ بیٹ کیس میں سے کرنی کتراتے ہیں کہ نہیں اس کی آپ تحقیقات کریں دیکھیں کون تھا یہ سازش ہو گئی ہے سب کچھ ہو گیا یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا اگر وہ کامیاب ہو جاتا نا تو انگنی کے جنہا لانڈا لپاڑا جیڑا بیٹھا ہے نا آج کل آدھوں کو جن میں سامپ لڑ گیا ہوئے آدھے جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ سامپ بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے سب نے اپنے تھم نیلز کے اوپر جو ہے نا وہ یہی لکھنا تھا پاکستان تاریخ انصاف کا دبنگ مظاہرہ ان میں سے کئی جو ہے آج بھی اپنے تھم نیلز اسی طرح بناتے ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لی جائے گا تو خیر ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا شیرفضل مروت صاحب کی اب یہ دبنگ ذرا گفتگو اگلی ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اینکر ہیں فروا وحید صاحبہ یہ ایک نیوز کے اوپر ابھی ریسٹلی گئی تھی ایکسپریس سے وہاں پہ گئی تھی تو وہاں پہ اپنے پروگرام میں ان کو بلائیا تھا تو انہوں نے ذرا شیرفضل مروت صاحب سے ذرا تھوڑے سے سخت سوالات کر لی ہے تو اس پہ شیرفضل مروت صاحب نے کہا محترمہ مجھے آپ کے انٹرویو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے موہ میں بلکل پٹوانن کی زبان ہے تو آپ بعد میں آرام سے اپنے سوالات کو دیکھ لیں مجھے آپ کے سوالات سے تاثب کی بو آ رہی ہے میں روزانہ آٹھ آٹھ دستہ سے انٹرویوز دیتا ہوں برائے مربانی آپ اپنے سوالات کی نوعیت پر ذرا غور کر لیں مجھے کیوں اس طرح محسوس ہوا کہ مجھے آپ کو یہ کہنا پڑا آپ کے سوالات کافی اوفنسیو ہیں آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ جس انداز میں سوال کرنا چاہیں کر سکتی ہیں اگر آپ جس انداز میں سوال کریں گے پھر جواب دینا جس انداز میں وہ میرا حق ہے لہٰذا آپ خاتون ہیں میں اترام کرتا ہوں تو انہوں نے فروہ وحید صاحبہ کو پٹوارن کا جو ہے وہ لقب دے دیا اچھا میں تھوڑا سا میں نے یہ کلپ دیکھا ہے یہ فروہ وحید جو ہے وہ نسبتاً ایک جونئر اینکر ہے میں ان کو ابھی کنسیڈر کرتا ہوں جونئر اینکر انہوں کو زیادہ دے نہیں ہو یہ بھی اینکریں کرتے ہوئے یہ شیرف دا مروت صاحب ذرا اس طرح کی لینگوی میرے ساتھ کسی انداز بیٹھ کے ذرا بول کے دکھائیں یہ جو ہے نا ایکچولی یہ شیرف دا مروت صاحب جو کر رہے ہیں میں آٹھا ڈتس انٹریویو دیتا ہوں آپ آٹھا ڈتس انٹریویوز جو ہے نا وہ یوٹیوبرز کو دیتے ہیں جا کے اور نوے نوے لانڈیل اپاڑے جڑے ہیں وہ جو آپ کے آگے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں جو آپ کو وڑیا وڑیا سٹائل آف پولٹکس کے اوپر بڑا آپ کو داد دیتے ہیں یہ آپ ان کے ساتھ یہ لینگویجیوز کرتے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایک خاتون صحافی سے بات کرنے کا اور میں حیران اس بات کے اوپر یہ جو ایک نیوز ہے یہ اس کی مینجمنٹ کو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کیا آپ کو بات کرنے کی تمہیز نہیں ہے ایک آنکر سے بات کس طرح کرتے ہیں آپ مطلب وہ اگر آپ اس کو پٹوانن کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو کہہ سکتی تھی آپ کے جاہل قسم کے آپ سیاستدان ہے وہ بھی آپ کو آگے سے یہ بات کر سکتی تھی تو ایک ڈکورم ہوتا ہے میڈیا کے اوپر بیٹنے کا چینلز کے اوپر بیٹنے کا آپ کو پرابلم یہ ہے نا کہ آپ کو عادت پڑھ گئی بھی یہ یوٹیوب کی یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ذاتھ چھوٹے چھوٹے بچے آگے آپ کا انٹریو کرتے ہیں آپ جو وڑگیا وڑگیا کر دیتے ہیں آگے سے کوئی آپ کو کہتا بھی نہیں ہے کہ شیرف در مروت صاحب اپنی لینگویج پہ ذرا دھیان دیں کوئی آپ سے بات تک نہیں کرتا اس بارے میں تو آپ کا جان دل کرتا ہے مطلب ہے اس حد تک ہونا شروع ہو گیا آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو اڑھانا شروع کر دیا مطلب بیرسٹر گوھر جو ایکچولی عمران خان صاحب کے جانب سے نامزد چیئرمن تھے آپ نے ان کو بھی اڑا دیا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب میں کسی کو جواب دے ہی نہیں ہوں مجھے فرقی کیوں نہیں پڑتا میں جس کو جو مرضی کہہ دوں یہ جناب میری فالوئنگ بہت ہو گئی ہے it doesn't matter I damn care کہ کسی کی کتنی فالوئنگ ہے کتنے لائکس ہیں کتنے سبسکرائبس ہیں if you're wrong you will be called wrong I don't care about that تو یہ فروہ سے جو ہے نا میرے خیال میں یہاں پہ کتا ہی ہوئی ہے بہت بڑی کتا ہی ہوئی ہے کہ she let it go like that خیر آگے چلتے ہیں شیرزہ مرود صاحب نے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کیا کہ my whatsapp has been blocked on the complaints by the official authorities all media related personnel and all those who want to reach me on my new whatsapp are requested to contact my coordinator mr. وجہت سمی for appointments inquiring my new whatsapp number I can still be accessed on my old phone number in case of emergency تو ان کا whatsapp جو ہے وہ شیرزہ مرود صاحب کہہ رہے ہیں ہیک ہو گیا number دیا ہے اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ بے شک ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ تحریک انصاف نے IMF کے نام عمران خان کے لکھے ہوئے خط کا مطن سامنے لانے کا اعلان کر دیا ہے بریسٹو گوھر خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آ IMF کے نام خط میں ایسا کچھ نہیں لکھے گی جس سے ریاست اور معیشت کو نقصان پہنچے خط کا مطن میڈیا کے سامنے لائے جایا گا اسے پڑے بغیر کوئی بات نہ کی جائے تو آپ اس کو چھاپے بغیر پہلے کوئی بات نہ کرتے آپ جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اسے پڑے بغیر جو ہے کوئی بات نہ کی جائے آپ اس کو چھاپے بغیر کوئی بات نہ کرتے آپ لے آپ لوگوں کے بھی آپ تو مسئلہ ہے نا جیڑا اندر جانتا ہے امران خان سے مل کے باہر آتا ہے پھر کہتا ہے ٹھائرو ٹھائرو میں میں پہلے میڈیا کے سامنے میں آ جاؤں چار چار تو ٹیمیں بنیویں ہیں آپ لوگوں کی ہر ایک کو تو شوق ہے اس کو کیمرےوں کا سامنا کرنے گا وہ ایک بندہ گل کر کے جانتا ہے دوسرے سے پوچھو تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں انجنیو ہے انجو ہے دوسرے سے تیسرے سے پوچھو وہ کہے گا نہیں پہلے دو غلط بول رہے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا ہے یہ کنفیوزن جو ہے اور اس قسم کی کنفیوز پالسی تو آپ کی اپنی چل رہی ہے اندر تو آپ رادہ دن یہ کرنے کہ آپ کی ایک ڈسپلن ہونا چاہیے پارٹی کے اندر اور خیر ڈسپلن کیا ہے وہ تم نے دیکھ لیا ہے کہ شیرت اور مرود کو بھی نوٹس جاری کرنا پڑ گیا کہ بھائی اپنی زبان پر تھوڑا سے کنٹرول کرے آپ تو اپنے اوپر اپنے والوں کے اوپر ہی حملے کرنا آپ نے شروع کر دی ہیں لیکن خیر کافی دیر ہو چکی آپ لوگوں نے جتنا بڑا اس کو ہیرو بنا دیا آپ کو فائدہ نہیں ہے اس کے علاوہ مسلمی قنون کے حوالے سے ابھی جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو اس وقت سپیکر نئے سپیکر پنجاب اسیملی کے لیے جو ہے وہ ان کے اتخاب کے لیے اجلاس ہو رہا ہے ابھی تک جو ہے وہ الیکشن کمپلیٹ نہیں ہوا یہ ووٹنگ کا عمل ابھی بھی جاری ہے ملک محمد احمد خان قصور سے جنگ کا تعلق ہے وہ فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں اور مسلمی قنون کے کانڈریٹ ہیں اس الیکشن کے اندر اور موسٹ پرابلی وہی جو ہے وہ امیدوار جو نئے سپیکر کے طور پر یہ اداس سنبھالیں گے لیکن ابھی اس کے علاوہ ملک احمد بچر وہ جو ہیں سنی تحاد کانسل یا پاکستان طریقے ان صاحب آپ کہہ دیجئے ان کے امیدوار وہ ہیں لیکن تعداد کے لحاظ سے ملک محمد احمد خان جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اگلی ویڈیو میں تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں اذا اس کو بھی ایویلویٹ کرتے ہیں لیکن اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہیں اللہ حافظ